یہ کتنی ہوں گی ہلو مرچا مر بولے سیاں مرچا مر بولے سیاں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ریوڑ بیڑ بکریوں کا اور یہ بائی لوگ جو ہے بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں اور یہ اسی طرح ہجرت کرتے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پہاڑی بیڑ بکریوں ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں ان کے پیچھے سے جو ٹرالیاں وغیرہ لوڑ ہوتی ہیں ان پہ ان کا سمان ہوتا ہے یہ گردے پہ بھی ان کا سمان جا رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ریوڑ جا رہا ہے دو تین ہزار کا ریوڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھائی سے بات کے نکوشی کیا ہے اس نے بات نہیں کی یہ کتنی بکری بھیڑے ہوں گی بھائی کتنی بھیڑے بکری ہیں آپ کی چھ سات سو ہے اچھا یہ بلوچستان سے آئے ہو وزیرستان سے یہ لوگ وزیرستان سے آئے ہیں اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو کہ بلوچستان سے بھی آئے ہوئے ہیں اس سے پیچھے ایک اور ریوڑ بھی آ رہا ہے یہ آج صبح صبح چوتھا ریوڑ جا رہا ہے اور یہ دریائے جیلم کے کنارے جا رہے ہیں وہاں پہ اپنے بھیڑے بکریوں کو نلائیں دلائیں گے اور وہاں پہ یہ جہاں پہ ریحیش ان کو ملتی ہیں وہاں پہ یہ جو آئے ریحیش وہیں پہ اختیار کر لیتی ہیں یہ دیکھیں اس کے پیچھے ایک اور ریوڑ بھی آ رہا ہے اور یہ چوتھا ریوڑ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس سے پہلے دو ریوڑ جا چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بیڑے بکری ہیں اور یہ دمبے اس میں شامل ہیں اور جب کبھی رستے میں ان کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو یہ اٹھا لیتے ہیں ان کو اپنے سر پہ اور پچھ سے ٹرالیاں بھی آ جاتی ہیں ان کی اپنی ہوتی ہیں پورا خاندان جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اور یہ سرب کر رہے ہیں اس وقت یہ زندگی دیکھ سکتے ہیں کہ صبح صبح کو ٹائم آیا اور یہ لڑکا یہاں پہ آیا کھڑا ہے کس لیے آئے ہو بھائی یہاں پہ برف لینے یہ اس نے اپنے نیا کاروبار شروع کیا ہے تو یہ برف لینے آیا کھڑا ہے یہاں پہ ابھی تک جو برف والا ڈالا نہیں آیا لیکن میں نے اسے کہا ہے کہ بھائی اتنی بھیڑ بکنی جا رہی ہیں اس میں سے ایک اٹھا لو اور یہ گوشت کا کاروبار بھی کرتا ہے صبح لگا دینا یہاں پہ بکرے کا گوشت یہ کہتا ہے بھائی ان کو پتہ ہوتا ہے اگر پتہ لگ گیا نا تو اس کی ساری دکانداری ختم ہو جائے گی ایسے یہ دیکھیں اس کے بعد ایک اور ریوڑ آ رہا ہے یہ دیکھیں سامنے اور اس کے پیچھے بھی ایک ریوڑ آ ہے یہ جو بلوچستان سے اور گلگت بلوچستان اور جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان سے سفر کر کے مہمان آتے ہیں لوگ اور یہیں پہ رہتے ہیں جہاں پہ رات ان کی آ جاتی ہے وہیں پہ یہ گزر بسر کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ٹینٹ وغیرہ ہوتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں یہ تیری کتے کی بھی بنا دی ہے اور بتا تو مچو مچو جلدی کر یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا چراوہ آ رہا ہے ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا چراوہ ہے یہ لوگ یہیں پلے بڑے ہیں اس کے اندر ہی ریوڑوں کے اندر ہی اور یہ ان کے جو ہے نا بھیدی بن چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ریوڑ ہے اور اس کے پیچھے ایک اور ریوڑ ہے اور اس کے پیچھے ایک اور ریوڑ ہے اور یہ چھے ریوڑ یہاں سے گزر چکے ہیں اور روزانہ صبح تقریباً یہاں سے گزرتے ہیں آج مسلسل دس دن ہو گئے ہیں اور یہ ریوڑ یہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ نہیں کہ وہی ریوڑ بار بار آتے ہیں بلکہ یہ نئے سے نئے لوگ آ رہے ہیں جو کبائلی علاقوں سے ہیں اور وزیرستان اور بلوچستان کے علاقوں سے ہیں بلوچستان سے بھائی میرے ویورز یہ دیکھیں یہاں پہ جو سڑک والا مواد ہوتا ہے سپالٹ ہوتا ہے بجری ہوتی ہے جو کہ لکو والی وہ یہاں پہ اتاری جا رہی ہے وہ ڈمپر یہاں پہ جو ہے نا اتار رہا ہے یہ ساتھ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ ہے مورسائیکل کار واش سنٹر جو سرویس ہوتی ہے جہاں پہ گاڑی ہو گئے نا اچھی طرح دھویا جاتا ہے تو یہ یہاں پہ اتار رہے ہیں ساتھ سڑک بن رہی تھی تو ان کی یہاں دوستی ہے تو وہ دوستی میں بھا رہے ہیں یہ دیکھیں اور ڈمپر کے ذریعے جو ہے نا یہ میری گاڑی کھڑی ہے میں سرویس کے لیے لے کے آیا تھا تو میں ابھی انتظار نہیں ہوں اور یہ ابھی ڈمپر ہے جو یہ اتار رہا ہے میں نے ویڈیو بعد میں ریکارڈ کی اس کا مسئل بھی بان چکا تھا جو ہی اس نے یہاں پہ اتار رہی ہے اس وقت وہاں پہ ملسک کی آگیا اور اس نے انہیں پہ دھمکی وغیرہ دی کہ آپ نے یہاں پہ کیوں اتار رہی ہے پھر بعد میں کچھ کل اصفائی ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں ڈمپر جو ہے جہاں پہ بجلی وغیرہ اسفارٹ اتار رہا ہے تو دوست امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل دیسی ویلیج پیکی کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور دعاو میں ہمیں یاد رکھیں